نمشکار دوستو میں راہن شرمہ آپ سبھی کا ہاردیک ابھی نندن کرتا ہوں رشیا یوکرین وار کے بعد پوری دنیا خاص کر امریکہ ان جگاڑوں میں لگ رہے کہ کسی بھی طریقے سے بھارت اور روس کے سممندوں میں دوری پیدا کی جائے امریکہ پریشان اس لیے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ دیش یورپین دیش اس لیے پریشان تھے کہ بھارت سستے داموں پر روس سے تیل خرید رہا ہے اس سے روس کی اکنومی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور بھارت کی اکنومی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے دونوں اکنومی تیجی سے بڑھ رہی ہیں تو امریکہ اور اس کے کافی سارے دیش یورپین دیش پریشان تھے وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو ان کے تیل کی جو ڈیل ہے وہ روک کی جائے تو یہ دیش لگتار کوشش کر رہے تھے اس ڈیل کو توننے میں لیکن اسی بیچ ان کا دھیان ایک دوسری ڈیل پر نہیں گیا بھارت نے سستے دام پر روس سے کوئلہ خریدا پچھلے فائننچلیئر میں اور ایک ہی جھٹکے میں دوستو دس ہجار کروڑ کا پروفٹ کر لیا تو آج ہم اسی نیوز پر اسی ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ٹیسٹ بک نے سٹارٹ کیا فری مینٹرشپس پروگرام اگر آپ ایک سیریس یو پی ایس سی کے ودھیارتی ہیں یو پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں تو ٹیسٹ بک لے کے آیا ہے جو ایکس آئی ایر ایس ہے روی کپور جی کی دیکھ ریک میں فری مینٹرشپس پروگرام یعنی کسی طریقے کا آپ کو کوئی بھی پیسہ نہیں دینا ہے لیکن شرط ہی ہے کہ آپ سیریس کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے اس پروگرام میں ای میل کے مادھیم سے روی کپور جی آپ کو کچھ ٹارگیٹس دیں گے ایک سال کا پروگرام رہے گا ان ٹارگیٹس کو آپ کو فلفل کرنا کس طریقے سے ایسے لکھنا ہے کہاں سے آپ فری ریسورس کے طریقے پڑھ سکتے ہیں یہ سب کچھ روی کپور سر بتائیں گے آپ کو اگر آپ سیریس کینڈیڈیٹ ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں گوگل فرم دیا گیا ہے اس گوگل فرم کو فلک کیجئے اور اس فری مینٹرشپس پروگرام میں کسی بھی طریقے کوئی بھی پیسہ آپ سے نہیں لیا جائے گا فری مینٹرشپس پروگرام میں آپ انڈرول کر سکتے ہیں اور اپنی تیاریوں کو اپنے سپنوں کو پانے کے لیے ایک شروعات کر سکتے ہیں چلی آئیے اس نیوز پر بڑھتے ہیں دوستو دیکھیں بجنیس سٹینڈرڈز اور کئی سارے جو بگوی نے ایک شوڑ فرم ہے اس نے بھی اس نیوز کو پبلش کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے فنینشل ایئر میں بھارت نے اپنی ٹوٹل ریکوارمنٹ کا لگ بھگ 21 پرتیشت جو کوئیلا ہے وہ رشیہ سے خریدا ہے میں آپ کو بچا دوں دوستو 2021 فنینشل ایئر میں بھارت اپنی ٹوٹل ریکوارمنٹ کا ماتر آٹھ پرتیشت کوئیلا کس نے رشیہ سے خریدا رہا تھا یعنی کہ لگ بگ تین گناہ جادہ کوئیلا خریدا ہے 2022 فنینشل ایئر میں یہاں پر میں آپ کو آکڑا دکھاؤں دیکھ ستو 2021 فنینشل ایئر میں بھارت نے جو ٹوٹل کوئیلا ایمپورٹ کیا ہے وہ کیا ہے 65.6 ملین ٹن جس کا 5.1 ملین ٹن روس سے خریدا تھا جبکہ 2022 فنینشل ایئر میں ہم نے ٹوٹل جو ایمپورٹ کیا ہے کوئیلا وہ کیا 73.2 ملین ٹن جس میں سے 15.1 ملین ٹن ہم نے ایمپورٹ کیا ہے روس سے یعنی لگ بگ تین گناہ جادہ ہم نے کوئیلا روس سے خریدا ہے دیکھیں ایک شود فرم ہے ایک ریسرچ فرم ہے بگوین اس کے انسار روس سے دھاتو کرم دھاتو کرم مطلب کچھا کوئیلے کا آیت پچھلے تین ورسوں میں لگ بگ تین گناہ بڑھ کر 2023 چھوٹا اب آپ کچھ بچے کہیں گے ایسا 24 کہاں سے آ گیا ایکچلی اس نے پچھلے 10 مہینے کا آکڑا لیا ہے میں لگ بگ 15.1 ملین ٹن ہو گیا ہے جس کا مکھے کرن کم قیمتے ہیں یعنی کہ سستے داموں پر روس سے کوئیلا خریدا ہے اور اس کا سر کس کو ہوا ہے اس کا سر ہوا آسٹیلیا کو کیونکہ ہم آسٹیلیا سے بھاری بھر کم ماترہ میں کچھا کوئیلا خریدتے دے آئیے تھوڑا سا اور آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو یہ فانینچلی ایر 2022 تیس کا آکڑا ہے دیکھ لیں فانینچلی ایر 2022 تیس میں بھارت نے روس سے لگ بگ پچھپن امریکن بلین ڈولر کا سامان خریدا جس میں 3.5 بلین ڈولر کا ہم نے کوئیلا خریدا فرٹیلائزر 1.95 امریکن بلین ڈولر کے خریدے اور ویجیٹیبل اویل یعنی ونسپتی تیل 1.2 بلین امریکن ڈولر کے خریدے اب اس میں 3.5 بلین امریکن ڈولر کا جو ہم نے اویلا خریدا اس میں بھارت نے 1.5 بلین امریکن ڈولر کی بچت کری کیونکہ سستے داموں پر خریدا اگر میں اس کو موٹا موٹا روپیوں میں کنورڈ کرتا ہوں اگر میں ایک ڈولر کو 75 روپی بھی رکھتا ہوں تو لگ بگ 75 سو 75 سو کروڑ یعنی موٹا موٹا 1.5 بلین کا مطلب ہوگیا علیکی 10 ہزار کروڑ کا ہم نے موٹا موٹا پروفیٹ اوٹ لے لیا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں ان سبھی چیزوں سے لگ بگ جو ہم نے 55 بلین امریکن ڈولر کا سمان خریدا ہے اس میں لگ بگ بھارت نے 13 بلین امریکن ڈولر کی بچت کری ہے اور اس میں کوہلے میں ہمیں لگ بگ 10 ہزار کروڑ امریکن ڈولر ہمیں 10 ہزار کروڑ کے ہم نے بچت کی ہے روپیے کی تو یعنی کہ موٹا موٹا کہہ سکتے ہیں کہ بھاری بھر کم میں پیسہ بچا لیا دنیا کوئلے کروڑ اوئل کے چکر میں لگے رہے بھارت کو کسی بھی طریقے سے کروڑ اوئل سے روکا جائے ادھر بھارت نے چپ چپ کوئلے میں کافی بچت کر لی میں آپ کو دوستو کچھ اور آکڑا بتا دیتا ہوں دیکھیں اگر میں کول کی بات کروں تو بھارت بیٹومنس کوئل 10.7% 3% اپنی ٹوٹل ایکوارمنٹ کا دنیا کیا لگ لگ دیسے امپورٹ کرتا ہے کوکنگ کوئل کی بات کروڑ تو کوکنگ کوئل جو ہے لگ بگ یہ ہے 23.04% اور اسٹم کوئل کی بات کروڑ تو اسٹم کوئل ہے دوستو لگ بگ لگ بگ 63.40 باقی دوسرا لگ لگ ترکے کو کوئلہ امپورٹ کرتا ہے بھارت تو یعنی کہ سب سے زیادہ جو کوئل امپورٹ کر رہا ہے بھارت وہ سٹم کوئل ہے اور اس کے بعد آپ کا کونگنگ کوئل ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو کوئلہ امپورٹ کر رہا تھا بھارت وہ آسٹیلیا سے کر رہا تھا آئیے بیجنس ٹینڈرڈ کی ہی ایک ریپورٹ جس میں بتایا گیا ہے کہ فانینشلیئر دوہجار بائیس میں بھارت نے اپنی ٹوٹل ریکوارمنٹ کا ستتر پر تیچہ دیانے کی پچاس دسملہ سات ملین ٹن کوئلہ جو ہے وہ آسٹیلیا سے امپورٹ کرا جو ہمیں بھاری بھر کم پیسے دیکھیں ہم خرید رہے تھے آسٹیلیا سے لیکن دوستو جیسی روس نے ہمیں اوفر دیا چپچاپ شانتی طریقے سے یہ اوفر دیا گیا تو بھارت نے کوئلہ خریدنا کہاں سے کر دیا روس سے کر دیا اور جو آکڑا ہماری جو ستتر پرسنٹ ریکوارمنٹ ہم فلفل کر رہے تھے آسٹیلیا سے وہ گھٹکا دیستو کتنی ہو گئی کیول پچپن پرسنٹ یعنی ہم کس پر نربھر ہو گئے کوئلے کے لیے روس پر روس سے ہاتھ ملے لے کیوں نہ ملائے بھائی ایک ہی جھٹکے میں دس جار کروڑ کا پروفٹ ہو رہا تھا تو یعنی کہ پوری دنیا کس چکر میں لگ رہی کہ بھارت کو روس سے کچھا تیلہ خریدنے دیا جائے اور ادھر بھارت نے بائی سائٹ سے جا کے سائٹ سے جا کے کس کو خرید لیا کوئلے کو خرید لیا اب امریکہ پریشانہ امریکہ کی ہم نے پرتیبند لگائے تو ہماری پرتیبند وہ کیسے دنہ در کنار کر دیا بھارت نے پسٹور سے کیا دیا اور آپ نے سنکر صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی سنا ہوگا انہوں نے کہا دیا ہم کسی کے پرتیبند نہیں سنتے ہمیں تو جہاں سے فائدہ لگتا ہے ہم اسی دیش کے ساتھ سمبند اپنے بڑھاتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ بھارت کو پروفٹ ہوگا وہیں سے اسی دیش سے بھارت اپنے اچھے ریلیشن بنائے گا یہ کام امریکہ اور ایروپ کے دیش کرتے ہوئے تو ٹھیک بھارت نے کرنا شروع جو کہتے تو دکت ہے تو آئی ٹھیک اس ویڈیو کے مادم سے جو انفورمیشن میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ گئی ہوگی دوستو لاشٹ میں آپ کو دوبارہ سے ایک بار فری منٹرشیس پروگرام کے بارے بتا دیتا ہوں یعنی کہ اگر آپ سیریز کنڈیڈیٹ ہیں تو یہ آپ کے آپ کو آپ کے لکشے تک پہنچانے میں بہت مدد کرے گا ایکزیکٹلی فری ہے کوئی کسی طریقہ سی کلیر کرنے یعنی کہ اس ایکزام کو کلیر کرنا آپ سبی کا بہت بہت شکریہ جوڑے رہنے کے لیے نمشکار جائے ہنگ دوستو